ویڈیو لائک ضرور کر لیجے اور ایسے ویڈیو لگاتار فری میں پانے کے لیے چینل کو ترین سبسکرائب کر لیجے اور بیل آئیکن کو ضرور ٹیپ کر لیجے تاکہ آگے بھی سارے ویڈیو آپ کو ملتے رہے ہیں یوٹیوب میں فالو کرتے ہیں تو پلیز یہ والا فری ٹیلیگرام چینل ضرور جوائن کر لیجے گا سارے نوٹیفکیشن سارے اپڈیٹ یہی پہ آتے ہیں دیان رکھیں لگشکر ساتھیوں سواگت ہے آپ سبی کا study for civil services میں آج کا جو ہمارا topic ہے وہ ہے ساتھیوں صبح شندر بوس آج ہم صبح شندر بوس کے بارے میں باتشیت کریں گے ان کے بارے میں ساری چیلیں ہم لوگ جانیں گے تو آج ہم لیں گے ان کا پرچے اور دیکھیں گے انہوں نے جیون میں بھارت کے سونتہ آنزولن میں ان کا کیا یوگدان رہا ہے جو تلیے بنا کسی دیلی کے جلدی سے شروع کرتے ہیں دیکھو بھئی سب سے پہلے دیکھیں گے ان کا جنم تو ان کا جنم ہوا ہے 23 جنوری کو یاد رکھنا ٹھیک ہے اور 23 جنوری 1897 کو ان کا جنم ہوا ہے آپ لوگ مجھے جارہ کمنٹ کر کے بتائیے کہ آج کے سمیہ میں 23 جنوری کو کونسا دیوست منایا جاتا ہے اب ایک دن پہلی بھارہ سرکار نے اس کی گوشتہ کی ہے تو دیکھتے ہیں کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ آج کے سمیہ میں 23 جنوری کو ہم لوگ کونسا دیوست مناتے ہیں ان کے پتا کا نام ہے جانکینات بوس تتھا ماتا کا نام ہے پربھاوتی اور ان کی پتنی کا نام ہے ایمیلی شنکل جو کہ ایک مدیسی ہیں ٹھیک ہے یاد رکھے گا بھارت کی نہیں ہے سنتان بھی ہے ان کی ان کی ایک پتری ہے جس کا نام ہے انیتا بوس 1819 میں انہوں نے کلکتہ وشوت جہلے سے ساتھیوں اسنا تک کی اپادی بھی پرابٹ کی سنتان بوس کے راجنے تک گروہ کی بات کی جائے تو ان کے راجنے تک گروہ ہیں سی آرداز چھتران جنداز یاد رکھے گا مہتپور ہے اور ورش 1819 میں انہوں نے ICS پرکشہ کو پاس کیا ICS جو آج کے سمیہ میں IAS ہے اس کو بھی انہوں نے پراپر پاس کیا مہتپور چیتے ہیں اور ان کے ICS انٹرویو کا ایک قصہ میں آپ کو سناتا ہوں ان سے ICS کے انٹرویو میں پوچھا گیا کہ بتائیے ایسا کونسا کام ہے جو سبھاش جند بوس نہیں کر سکتے تو انہوں نے کہا ایسا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے جو میں نہ کر پاؤں تو انٹرویو پینل نے اپنی ایک انگوٹھی جو ہے اتار کے میج پر رکھی اور کہا کہ اس سے پار نکل کے دکھاؤ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے کاغش پر اپنا نام لکھا سبھاش اور اس کو انگوٹھی کے اس پار سے اس پار نکال دیا اور کہا کہ دیکھیں سر سبھاش اس پار سے اس پار نکل گیا تو اس حد تک کی وہ دھیمان پرانی ہے سبھاش شند بوس آگے دیکھتے ہیں ان کا جو بہت ہی فیمس نارا ہے ساتھیوں وہ ہے کیا تم مجھے خون دو میں تمہیں آجادی دوں گا اور دوسرا ہے ڈلی چلو سبھاش شند بوس نے 29 اپریل 1949 کو کانگریس کے عدیت پس سے اسطیفہ دے دیا اسطیفہ کیوں دے دیا میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں اسطیفہ دے دینے کا کارن تھا مہاتمہ گاندھی اور سبھاش شند بوس کے بیچ راجنیتک انبن 1949 کے تریپوری ادھویشن میں عدیقش پت کے لیے دو امیدوار کھڑے ہوئے جن میں پہلے امیدوار سے سبھاش شند بوس اور دوسرے امیدوار تھے پتہ بھی سیتا رمیہ گاندھی جی نے سیتا رمیہ کو کھڑا کیا تھا گاندھی جی کو لگا کہ میں نے اس امیدوار کو کھڑا کیا ہے تو یہ تو جیت ہی جائے گا بڑھ ساتھیوں ایسا ہوا نہیں اور پرینام اس کا اولٹ آیا اور جیت گئے سبھاش شند بوس اس بات سے گاندھی جی سبھاش شند بوس سے گصہ ہو گئے اور گاندھی جی اگر گصہ ہو جائے کانگریس میں کسی سے تو وہ کانگریس میں کیسے رہ پائے گا اسی کارن سے سبھاش شند بوس نے اسطیفہ دے دیا کانگریس سے ٹھیک ہے اسی کو کہا جاتا ہے تریپوری سنکٹ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اس سنکٹ کے بعد جب انہوں نے اسطیفہ دے دیا تو کانگریس کا دیکھش پت کس سے سمالا تو راجیند و پساد نے سمالا یہ بھی ایمپورنٹ ہے اور کانگریس سے اسطیفہ دینے کے بعد سبھاش شند بوس نے کانگریس کے بہتر ہی ایک نیا دل بنایا جس کو انہوں نے نام دیا فورورڈ بلوک آگے دیکھئے 22 جون 1949 کو ممبئی میں اکھل بھارتی ادھویشن آئیوزید کیا گیا جہاں پر فورورڈ بلوک کے سمویدھان ترہ کارکرم کو اپنایا گیا فورورڈ بلوک کا پہلا آخیل بھارتی سمیلنٹ اٹھارے سے 22 جون 1940 کو ناکپور میں کیا گیا 1943 میں سبھاش شند بوس نے آجادین فوج کی کمان سمالی آئی این اے میں آئی این اے یعنی انڈیان نیشنل آرمی کی انہوں نے کمان سمالی اپلا بڑیوں کی بات کریں اگر ہم ساتھی ہو تو سبھاش شند بوس کو ورس 1936 میں بھارتی عراشتی کانگریس کا جکش بننے کے بعد گردیو روینہ ٹیگور دوارہ شانتھی نکیتن میں دیش نایک کی اپادی سے سمبانیت کیا گیا یاد رکھنا دیش نایک کون ہے دیش نایک ہے سبھاش شند بوس دیش بندو کون ہے تو چطرنجن داس ہیں ٹھیک ہے دین بندو کون ہے سی اپ اینڈریوز یہ سارے اپورٹنٹ ہیں یاد رکھے گا ماتما گاندھی نے انہیں دیش بھکتوں کا دیش بھکت کہا تھا اور یہ ماں سوچ لینا کہ گاندھی جی اور سبھاش شند بوس کی لڑائی ہو گئی یا مار گھوٹائی ہو گئی تو بات چیز نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے یہ کیونکہ ایک بیچارک مدوید تھا تو ایسا نہیں ہے کہ گاندھی جی گھڑھا کرتے ہیں سبھاش شند بوس سبھاش شند بوس جو اگستان کرتے ہیں گاندھی اسے کہ گاندھی جی اکیلے میں ملے تو میں نے پیل ڈالوں ایسا کچھ نہیں ہے یہ بس ایک کومن سی بات ہے ویچارک مدوید ہے اور آپ یہ بھی دیکھو کہ بھلے 1949 میں کوئی مدوید ہو گیا ہو لیکن جب سبھاش شند بوس آئی این اے کی سائطہ سے ناغل اینڈ پر کبجہ کر لیتے ہیں تو وہی وہ ویکٹی ہیں جو کوہیما کے ریڈیو سٹیشن سے مہاتمہ گاندھی کو راشت پتا کہہ کر پکاریں گے تو بس یہ ویچارک مدوید ہے اور کچھ بھی نہیں اگلا پوائنٹ دیکھئے جرمن ویریش منطرالہ کی سائطہ سے سبھاش شند بوس نے 1941 میں دا فری انڈیا سینٹر کا گھٹن کیا یاد رکھیں گے آگے ہے دا فری انڈیا لیزن ورس 1942 میں سبھاش شند بوس نے اتری افریقہ کے رومیل سے پکڑے گئے بھارتی یدھ بندیوں کو بھرتی کر کے دس ہزار سینکوں کا دل گھٹن کیا اور اسے ہی کہا گیا دا فری انڈیا لیزن دا فری انڈیا لیزن کیا ہے اتری افریقہ میں پکڑے گئے بھارتی یدھ بندیوں کا ایک سمو جہن کا نعرہ سبھاش شند بوس نے دیا یہ ہے آجاد ہن فوج کا اب بھارت کا ایک نعرہ تھا ٹھیک ہے مرتیو کی بات کریں تو 18 اگرس 1945 کو کثیت طور پر سبھاش شند بوس کی تائپے میں ایک ممان درو گٹنا میں مرتیو ہو گئی ٹھیک ہے تو یہ ہوا ساتھی آج کا ہمارا ویڈیو چھوٹا سا ویڈیو تھا اب اس میں اور بھی سبھاش شند بوس کے بارے میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ان کی مرتیو کے لئے کر کے کیا کونسپریسی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو امید کرتا ہوں چھوٹا سا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا کوئی ڈاؤٹ ہو تو کمنٹ کے مادے میں سے پوچھئے ساتھی اور آپ اگر ہمارے کسی بھی پیٹ گو پروگرام سے جڑنا چاہتے ہیں تو دیئے گے نمس پر کال کریے ملتے ہیں اگلی کلاس میں تب تک کے لئے جائے ہن جائے بھارت بدے مانترم